نوشکار سواگت ہے آپ کا ناشنل خبر پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنگال میں جو انتخابات ہونے والے ہیں ابھی اپریل مائی جون کے مہینے میں دوہزاری کیس مہین ان کے متعلق لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر جو ہے آپ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو ہماری جو باتیں ہیں وہ ہمارے خیال لوگوں تک اور زیادہ پہنچیں گی ہم چاہتے ہیں لوگ آ کے ہم سے جڑیں ویسے میں بتاؤں کی جو بنگال کا اس سمیں ماحول ہے وہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے کیونکہ ابھی اویسی صاحب کو جو ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے ان کے پلانز جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تبدیلی بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ بیس بنگال کے جو ایکٹنگ چیف تھے اے آئی ایم آئی ایم کے اس کے عبدالکلام صاحب انہوں نے شنیوار کو ترنمول کانگرس جوائن کر لی نہ صرف کہ خود جوائن کی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کئی ایک سپورٹرز بھی جو ہیں وہ ترنمول کانگرس کے ساتھ ہو لیے اویسی صاحب جو ہیں وہ اکثر بیس بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتہ بینر جی ان کے متعلق ایسی باتیں بتاتے رہتے ہیں آپ کو جو کی آپ کو لگتا ہے کہ خریبات ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ وہ خود ریسپانسی بل ہیں ذمہ دار ہیں بی جے پی کی جو ایک رائز ہوئی ہے ان کے راجے میں اس کے لیے جہاں اس وقت تو ممتہ بینر جی دو سو بائیس سیٹ ہولڈ کر رہی ہیں اسیمبلی کے اندر لیکن جہاں پر لوک صبح کی کئی سیٹیں جو ہیں وہ گوا چکی ہیں بی جے پی کو ویسی پرستیتی میں یہ بات تو پوری طرح تیہ ہے کہ جو کام کیا جانا چاہیے تھا سب ہی طبقوں کے لیے وہ نہیں ہو رہا ہے ویسی صاحب نے یہ ایناؤنس کیا کہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس سمیے اسیمبلی سٹیٹ کے لیے وہ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ پورے بنگال میں لڑیں گے اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ایک بہت ہی بڑے مسلمان لیڈر ہیں وہاں ابباس صدیقی صاحب ان کے ساتھ مل کر کے وہ جو ہے کام کرنے جا رہے ہیں وہ فرفورہ شریف جو ہے بنگال کے ہگلی ڈسٹرکٹ میں وہاں سے جو ہے وہ بگل بجانے جا رہے ہیں پورے الیکشن کا اور یہ بھی اس سمیے جو ہے تائے کیا جائے گا کہ کس ڈسٹرکٹ کی کتنی سیٹس پر جو ہے اے آئی ایم آئی ایم لڑی گی کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنے زیادہ سیٹس پر نہ لڑ بیٹھے کہ کہیں پر بھی جو ہے توزو نہ دے پائیں صدیقی جو ہیں وہ ایک پیرزادہ ہیں اور فرفورہ شریف سے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ آج سے پہلے بھی بہت زیادہ خفا نظر آ رہے تھے محمدہ بینر جی سے لیکن ان کی جو میرے خیال سے ایک جوڑی بیٹھ رہی ہے ویسی صاحب کے ساتھ یہ بہت زیادہ فرق لے کر کے آ جائے گی آنے والے الیکشنز میں اگر جو ہے ہم تمام جو سورسز ہیں ان کی مانے تو ایک بہت ہی بڑا مائنولیٹی آؤٹفٹ اس سمیے جو ہے ویسٹ بنگال میں بننے والا ہے کافی سارے جو ہیں لیڈران آ کر کے ملنے والے ہیں ایک جگہ پر اور ویسی حالت میں ان کا عبدالکلام صاحب کا جانا یہ میرے خیال سے جو ہے کہیں نہ کہیں ایک چوٹ ضرور ہے اب میرا یہ ماننا ہے کہ بہار میں جو الیکشنز ہوئے اس کے پوزیٹیو ریزلٹ کے بعد یہاں یو پی میں جو ہے راجبھر صاحب کے ساتھ مل کر کے ایک الگ وہاں پوری کی جا رہی ہے کوشش کی ایک کوالیشن بن سکے جس میں چندر شیخر آزاد کی بھیم پارٹی بھی ہے آزاد بھیم آزاد پارٹی جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اب بات چیز کیا ہے کہ ہیدر آباد کا جو سوک پول ہوا اس میں بی جے پی نے دم و خم لگا دیا تمام جتنے لیڈران تھے ٹاپ کے وہ سب پہنچ گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اویسی صاحب اس وقت پورے ہندوستان کے جو ایک دبی کچھلی قوم ہے اس کے رہنما بن کر کے آ رہے ہیں سامنے ایسے میں یہ ماننا کی ان کا ایک اتنا کلوز لیڈر پارٹی چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی چال ہے اور یہ چال آنے والے کچھ دنوں میں ہم پتا کر کے رہیں گے بتا کے رہیں گے آپ کو اس لیے آپ جڑ جائیں ہمارے چینل کے ساتھ اور کتائی بھی جو ہے ایک بھی ویڈیو مس نہ کریں گھنٹی دکھا ایک بٹن ہوگا اسے دبا دیں میں بتا رہا ہوں ہمارے تمام ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں نہایت ہی ضروری ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ بہت ہی ضروری ہیں Hogec